اللہ کا بڑا کرم ہے بڑی دعائیں کہ مفتی سلمان عظری صاحب تشریف لے آئے اور ان سے پہلے یہی مقدمہ یہی دھارائے کچھ ظالموں نے ہمارے اوپر بھی لگائی تھی اور دشمنان اسلام نے مقدمہ کر آیا تو بہت سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں تو آپ بس بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں مگر آپ کی محبتیں میرے سامنے تھیں آفتہ بھائی نے بار بار کہا حضرت پچھلے سالے بھی نہیں آسکے سالے بھی آپ کوشش کریئے اور بھی علاقے سے کئی بار پھون گئے مگر آپ لوگوں کی محبتیں میرے سامنے رکھنے کے بعد حاضر ہوا اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے آپ کا آنا یہاں بیٹھنا آپ کی محنتیں رب کریم اپنی بارگامہ قبول فرمائے اور اس کا بہتر سلح عطا فرمائے برحال اتنا ہے کہ میں ٹھیک اپنے وقت سے آ گیا تھا پہنے دس وجہ کیوں آپ تاب بھائی میں آپ کے اس بستی میں حاضر ہو گیا تھا اور تاریخ بھی میری بیس اکتوبر لی گئی تھی کتنی تاریخ ہے جلسہ بیس اکتوبر ایمانداری سے بتاؤ تقریر اکیس اکتوبر میں نہیں ہو رہی ہے بیس میں نہیں ہو رہی ہے اکیس میں ہو رہی ہے کوئی بات نہیں ہے آپ کی محبتیں ہیں تو میں اکیس میں کرنے کے لئے تیار ہوں بیرحال اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں جہاں تک آواز پہنچیں محبتوں کے ساتھ درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں فڑے با آوازِ بلند اللہ ومسلع علیہ سیدنا ومولانا محمدن بارک سنلیم سنو علیہ صلاتم و سلام علیہ یا رسول اللہ سنو علیہ صلاتم و سلام علیہ یا حبیب اللہ ہمارے بزرگوں کو ایک طریقہ رہا ہے ہماری محفلوں کو ایک طریقہ ہے کہ جب جب ہم بزرگوں کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں ہے نا سرکار غوثِ عظم کی نسبت والی محفل ہو سرکار فاجہ غریب نواز کی نسبت والی محفل ہو سرکار صابرِ پاک کی ہمیں ہو یا کسی اور بزرگ کی تو ہمارا بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نانا کا ذکر بعد میں نوازے کا ذکر ہے پہلے جانے کائنات کا ذکر ہونا چاہیے پہلے حسنین کے نانا کا ذکر ہونا چاہیے پہلے زہرہ کے بابا کی کچھ باتیں ہونے چاہیے پھر انشاءاللہ کچھ اگلی باتیں کریں گے اور یہ جو جلسہ ہے اس جلسے کو ماشاءاللہ نسبت کوئی چھوٹے موٹے پیر سے نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں بڑے پیر سے نسبت ہے جس ذات نے بغداد کے جامعہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا تھا قدمی حاضری علی رقبت کلی ولی کی اللہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ کے ولی دین کا کام کر رہے تھے وہیں سب نے گردنے جھکا دی جو انتقال کر کے قبروں میں چلے گئے تھے سرکار غوث پاک نے جب اعلان فرمایا تو ان لوگوں نے اپنے مزاروں میں گردنے جھکا لی اور حقیقت یہ ہے اللہ کے ولی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے قیامت تک آنے والے ہیں جو عالم ارواح میں تھے سرکار غوث اعظم نے یہ فرمایا اور ان لوگوں نے عالم ارواح میں اپنے گردنے جھکا لی میں اس ذات کا ذکر کرنے لگاؤں مگر اس سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں دو تین اشارہ فضلات سننے اور برند آواز سے مسکر آکے بولیں سبحان اللہ مجمع بہت اچھا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے شاہد آباد رکھیں مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نیند کا وقت ہے نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کسے کسے نیند آ رہی ہے اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے بہرحال چلیے جنہیں نہیں آ رہی وہ ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں ہلا کے بولیں لبائے کیا رسول اللہ ہاتھ تھوڑا سے مسکر آکے آپ کو بولیں گے تو اچھا لگے گا ایسے مسکر آکے بولو جیسے داماد پہلی مرتبہ سسرال میں مسکر آکے بولتا ہے ذرا بولو سبحان اللہ اچھا لفظ سسرال جوانوں کو بہت مسکر آٹا پی ہے ہم نے کہا بیٹا اس سے پوچھو جو فس گیا ہے جس کی ہو گئی ہے اب جو ہے حالات کیسے بن جاتے ہیں خیر ایسا نہیں ہے اللہ آپ کو خوش رکھے شاہد آباد رکھے سنیں دو تین شیر بھئی اگر اگر بسرکا اگر بسرکار سینے میں آئے اگر بسرکار سینے میں آئے اگر بسرکار سینے میں آئے تو یہ زندگانی تو یہ زندگانی قرین میں آئے تو یہ زندگانی تو یہ زندگانی قرین قرین مر پڑھئے جھوم کے پڑھئے میرے ساتھ تو یہ زندگانی قرین میں آئے اور ہجرت کے بعد کا شیر ہے کہ معاتر معاتر فظاہر طرف تھی کہ معاتر معاتر کہ معاتر معاتر فظاہر طرف تھی کہ نبی کے قدم جب نبی کے قدم جب مدینے میں آئے ہیں نبی کے قدم جب مدینے میں آئے ہیں کہ نبی نے جب ان کو گلے سے لگایا کہ نبی نے جب ان کو گلے سے لگایا تو فاروق عظم قرینے میں آئے ہیں تو فاروق عظم قرینے میں آئے ہیں اچھ ایک بات بتائیں سب لوگ مرنا تو ہے پکا ہے نا پکا مرنا ہے موت میں کسی کا اختلاف مرنے میں کسی کا اختلاف مرنے میں کسی کا اختلاف کسی سے بھی پوچھو کوئی بھی دھرم مالا مرنا تو پکا ہے جو ہے اب جب مرنا ہی ہے اور موت آنی ہے تو پھر سرکار کے گمبت کے سامنے آ جائے مدینے میں آ جائے تو کیا ہی اچھا ہو ایک شیر پڑتے ہیں کہ مجھے موت کا خوف کوئی نہیں ہے کہ مجھے موت کا خوف کہ مجھے موت کا خوف کوئی نہیں ہے مگر جب آئے مگر جب آئے مدینے میں آئے مگر جب آئے بولیے میرے ساتھ مگر جب آئے مدینے ایسی پڑھئیے یہ شیر کھڑے ہو کے سن لیجی اور دعا کریے کہ ایسا ہو جائے کہ مجھے ایک بات بتاؤ ستین پہاڑ کے رہنے والے مرنا تو ہے ہی نا مرنا تو ہی ادھر ہے تب بھی مرنا ہے امریکہ چلے جاؤ تب بھی مرنا ہے جاپان چلے جاؤ مرنا ہی ہے جب مرنا ہی ہے تو پھر مدینے میں آ جائے کہ مجھے موت کا خوف کوئی نہیں ہے مگر جب آئے مگر جب آئے سب کو بولنا مگر جب آئے مدینے مگر جب آئے آقا دیکھ رہا ہے مدینے سے ہاتھ اٹھا کے بولو مگر جب آئے بولیے مگر جب آئے بیٹھئے مگر جب آئے مدینے میں آئے مگر جب آئے مگر جب آئے مگر جب آئے مگر جب آئے کہ مہینہ ہے وہ سب مدینہ توجہو مہینہ ہے وہ سب مہینوں اللہ جزا عطا فرمائے ہمارے بزرگ نواز رہیں یہ بڑی بات ہے اللہ خوش رکھے شاد عباد رکھے صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء ہمارے بڑے ہم نے نواز دے تو بس ہو گیا بیڑا پار کہ مہینہ ہے وہ سب مہینوں سے افضل ہے کہ مہینہ ہے وہ سب مہینوں سے افضل ہے کہ رسول اممج سے رسول اممج سے مہینے میں آئے کہ رسول اممج سے مہینے رسول اممج سے مہینے مہینے اور بڑا ہے اور بڑا ہے اور بڑا ہے یہ آواز بڑا ہے بڑا ہے آواز تاکہ یہ جب ہم اٹھا رہے ہیں تو دبنا نہیں چاہیے آواز نا اللہ خوش رکھے آپ کو اچھا مائی کے بسے بنا دیجئے زندہ باد اللہ خوش رکھے آپ کو سبحان اللہ یہی سنیوں کا عقیدہ ہے ہاں یہی سنیوں کا عقیدہ ہے نہ تو آج کل نہ جانے کتنے اپنی اپنی تھالی لے کے پھر رہے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں توجہ ہے مگر سنیوں کا عقیدہ یہی ہے اب سنیں ترجمہ سنیں گے تو اچھا لگے گا اچھا آج یہ بھی ہے حضرت رحمی صاحب آپ تو امراد آواز میں رہے ہیں تو آپ نے پورا علاقہ دیکھا یہ اپنا اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ایک سے ایک داور عالم بڑے سا بڑا عالم الحمدللہ ہمارے علاقے ہیں بڑے بڑے عالم حضرت سے پوچھیں آپ کیسے کیسے عالم اگر ان کا نام سنیں گے تو آپ کے چہرے کھل جائیں گے اتنے جید جید ہے بڑے بڑے عالم دین اب سنیں محبت کے ساتھ تو آج لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ سنیوں کے اسٹیجوں سے حمد چلی گئے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم نے کہا نادانوں سنیوں سے اچھی حمد بیان کوئی کرتا ہی نہیں میرا کریم اللہ 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 پکاریں گے ایک بار لا الہ اونچہ لا الہ میرا کریم اللہ کون اللہ سورج کو چمکانے والا اللہ بولیں اونچہ سورج کو چمکانے والا رات کے اندھیرے میں چاند کو کھلانے والا تاروں کو جل میں لانے والا زمین کا سینہ پھال کر پیڑ پوتوں کو ہوگانے والا ان پیر پوتوں بھی الگ الگ ذائقے کے پھلوں کو پیدا کرنے والا اللہ ماں کے شکم میں بھئی مائک بنائیں یہ جس چپ کر رہا تھوڑا آواز کرنا ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے تھوڑا اور بنائی آپ لوگ نہ بولیے ہمارا مائک والوں کا مسئلہ ہے ہم ان سے کرا لیں گے آپ ہی دور دیکھئے توجہ ہو ہیں زمین کا سینہ پھال کر پیڑ پوتوں کو ہوگانے والا ان پیڑ پوتوں پہ الگ 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 ذائقے کے پھلوں کو پیدا کرنے والا اللہ ماں کے شکم میں ذہن ہی در رکھے ماں کے شکم میں نو مہینے تک نازک سے جلی میں بند کرنے کے بعد کھلانے والا پلانے والا سانسوں کو چلانے والا پچھا ماں کے شکم سے بہار آ جائے ایک پنگنی میں ڈال کے اوپر سے مو بند کر دو سائنس کہتی ہے بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں سانس رک جائیں گے دم گھٹ جائے گا مر جائے گا مگر میں نے کہا اوہ ڈاکٹروں اوہ سائنس دانوں میرا کریم اللہ نو مہینے تک نازک سے جھلی میں بند کرنے کے بعد ان سانسوں کو چلانے والا کھلانے والا پلانے والا اب توجہ سے میرے جملے سنو مصور دنیا میں بہت آئے علمہ بیٹھے ہیں مصور دنیا میں بہت آئے بابو ادھر ہو کے بیٹھو ادھر ہو کے بیٹھے فرنٹ پر کیمرہ لگا کے بیٹھے ہیں جب کیمرہ لگا کے بیٹھے ہیں تو آپ نا یہ بھی حق ادا کیا کرو ہم لوگ آ کے بیٹھے ہیں تو یاد رکھنا ہم یہ رول بدل دیں گے کیمرہ پر پیچھے پہنچا دیں گے فرنٹ والوں کا حق زیادہ ہے تو آپ پریشان نہ ہوئیے بیٹھیں محبت کے ساتھ اللہ خوش رکھے بولیں سبحان اللہ ادھر دیکھیں آپ مصفر کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو کسی نے کاغذ پر تصویر بنائی کسی نے کپڑے پر تصویر بنائی کسی نے ہاتھ پر تصویر بنائی کسی نے لگڑی پر تصویر بنائی میں نے کہا وہ تصویر بنانے والے ہیں تو نے کپڑے پر تصویر بنائی لکڑے پر تصویر بنائی توجہ ہاتھ پر تصویر بنائی کاغذ پر تصویر بنائی ایک تصویر ذرا پانی پر بنا دے کہاں اونچہ بولیں گے ایک تصویر ذرا پانی پر بنا دے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولانا کپڑے پر چاہو بنا دوں گا دیوار پر چاہو بنا دوں گا مگر پانی پر نہیں میں نے کہا آہ آہ میرا کریم اللہ دو بھوند پانی مرد کا دو بھوند پانی عورت کا دونوں کو زم کرنے کے بعد ایک ایسی تصویر بنائی جو تصویر کھاتی بھی ہے جو تصویر پیتی بھی ہے جو تصویر دیکھتی بھی ہے جو تصویر سنتی بھی ہے جو تصویر چلتی بھی ہے ایسی تصویر بنانے والا اونچہ بولے ایسی تصریح بنانے والا اللہ دائے بھینس بکری وغیرہ وغیرہ جانوروں کے دھنوں کو کات کے دو کو خون نکلے گا تو ہنے بیٹھ جاؤ ذرا بول دیں دو دھنے گلے گا ان دھنوں میں دوب پیدا کرنے والا اللہ مکھی کے موں میں شہد پیدا کرنے والا اب تو بولنا چاہیے مکھی کے موں میں شہد پیدا کرنے والا اللہ ساپ کے موں میں زہر پیدا کرنے والا مسکرہ کے سننا ہے ساپ کے موں میں زہر پیدا کرنے والا اللہ میرا قریم اللہ اعلان فرماتا ہے یا ایوہالہدین آمنتق اللہ وَقُونُوا مَاسْ شَادِقِينَ اے ایمان والے ہو اللہ سے دھرو وَقُونُوا مَاسْ شَادِقِينَ رکھا ہے ہے اُس ذات توجہ ہے اُس ذات کی محفل ہے یہ اور غور سے جملے کو نوٹ کریں گے آپ جیس ذات نے ماں کے شکم میں پندر پارو کا حفظ فرمایا اُس ذات کا نام ہے عبدالقادر جیلا جیس ذات نے ایک ایک رات میں پوری پورے قرآن کی تلاوت پندرہ سال تک مکمل فرمائی تو ذات کا نام ہے ابتر قادر جی لانی تمجھو ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جس ذات نے چالیس سال تک ادا کی ہو تو ذات کا نام ہے ابتر قادر جی لانی کتنے سال تک اچھا ایک جملہ اور دیتے آپ کو وضو کرنے کے بعد علمہ بیٹھے ہیں مسئلہ ہے وضو کرنے کے بعد تھوڑی ٹیک لگا کے اگر حلقی سی نیند آگئی وضو ختم اگر ذہن پر زور دیں گے تو مزا آئے گا حلقا سی ٹیک لگی نیند آئی وضو ختم سوائے میرے نبی کے ارے بول دو جلدی آئے میرے قریمہ کا وضو کے کے پوری راست ہو جائیں آپ کو سمجھانے کے لئے جملہ آسان کرنا ہو میرے نبی میرے آپ کے نبی غوثِ عظم کے نانا وضو کرنے کے بعد پوری راست ہو جائیں وضو پہ کوئی فرق نہیں توجہ ہے اچھا چکندر برابری کر لیا ہمارے نبی کی ہم نے کہا ابھی تو بیٹے وضو میں بھی برابر نہیں ہے صفت تو بہت بڑی بات آتا توجہ ہے ابھی تو نبی کی وضو میں بھی برابر نہیں ہے تو ایک کروڑ وضو کر کے سو جا مشکو امر کے پانی سے کر لے ذرا سی ٹیک لگی سارے کے سارے زیرو اور میرا نبی سادے پانی سے وضو کر کے سو جائے پوری راست ہو جائے میرے نبی کے وضو پہ کوئی فرق نہیں تو ذرا نوجوانوں ایک بات کا خیال کرو جب ہم اور نبی وضو میں برابر نہیں تو صفت تو بہت بڑی بات ہے ہے نا ایمان کے چھوٹے کچھ ایمان کے ڈکیت ہے نا ہے گلی گلی کونچے کونچے پھرتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے آلہ حضرت نے بہت پہلے کہا تھا سونا جنگل رات انہیری چھائی پڑھنا آپ کو پڑھنا ہے آلہ حضرت کا شیر ہے کہ سونا جنگل رات انہیری چھائی بدلے تالی ہے سونا والوں جاگت رہی چھوٹوں کی رکے والی ہے اب آلہ حضرت نے شیر بڑے پیار میں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے ہینے نور تیرا سب گھرانے نور کا غوثِ عظم بھی تو اسی گھرانے میں ہے اسی نسل میں ہے توجہ ہے میرے نبی کا بیٹا ہے اب تو قادر جیلانی مگر آلہ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے کہاں سے لے کے حضرت آدم سے لے کے میرے نبی تک قیامت تک میرے نبی سے قیامت تک پوری نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا تک بچہ 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 ملی بچہ ملی بچہ بچہ